آپ پروکٹر ہو کے فیٹ نیوزز پل آ رہی ہیں سائی بائی کرائی ہیں سار اس بچی کے پیرنٹ سے بات ہو گئی ہے جس نے گروپ میں یہ شیئر کی تھی سب سے پہلے وہ کہ اسی پیج کے اوپر پوست کرے ٹھیک ہے کہ میں نے غلط نیوز سپریڈ کی ہے پھر اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ کو سینڈ کرے ٹھیک پھر وہ سکرین شوٹ ہم شیئر کریں گے جو بچی کے دوستے ہیں کچھ طالبات ہیں جو اسے جانتی ہیں انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ کلیم کی ہے وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ بچی جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ اس کو جس طرح سے لے جائے گیا تھا کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے تصویریں بنائی تھی وہ تصویریں ڈیلیٹ کروائی گئے گئے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین اگر اس موضوع پر میں آواز نہیں اٹھاؤں گی اگر میں بات نہیں کروں گی تو میرا زمین مجھے ہمیشہ ملامت کرے گا گو اس ادارے کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں نے اس ادارے کو بہت اچھا پایا میں بات کر رہی ہوں دنیا نیوز کی یہ آمیر صاحب جو کہ دنیا نیوز کے مالک بھی ہیں اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے مالک بھی ہیں اور میں کہوں گی کہ میں نے وہاں پر بہت عزت پائی بہت اچھے سے کام کیا اختلافی نوٹ بابا راوان صاحب کے ساتھ میں کرتی تھی اور وہاں پر کام کرتے ہوئے میں نے اس ادارے کو بہت اچھا پایا لیکن having said that میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو میں اس کو ریپورٹ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ اس ادارے نے مجھے بہت عزت دی یا اس ادارے کے جو مالک ہیں ان کو میں نے ایک اچھا انسان پایا خواتین کی وہاں پر میں نے عزت بھی دیکھی اور میرے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا گیا اب یہ سب چیزیں ایک سائٹ پر رکھ کر ایک واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے اور اس واقعے کو ہم نے ریپورٹ کرنا ہے کیونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں میری بھی بیٹیاں ہیں اور جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ اس درد کو اور زیادہ محسوس کر سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کی چاردیواری سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں یعنی کہ پڑھنے کے لیے پھیجتے ہیں وہ بھی ایک چاردیواری ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے گھر سے بھی زیادہ محفوظ ہیں کہ وہاں پر گارڈز ہیں وہاں پر ٹیچرز ہیں وہاں پر پرنسپل ہیں شاید ہم وہ آنکھ نہیں رکھتے جو وہ رکھتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے بہت سے اداروں میں بہت اچھے سے دیکھا بھی جاتا ہے لیکن اگر کسی ادارے میں خدا نہ خاصتہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا میں اس وقت ٹرابلنگ میں تھی میں نے میامر صاحب کو بھی ایک میسیج کیا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے کیونکہ بہت سے پیرنس جو ہیں وہ اپروچ کر رہے تھے اور میں نے ان سے ایک کمیونکیشن ہوئی اس پر میں بات میں بات کرتی ہوں لیکن میں آپ کو پہلے ذرا اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں اور آپ بڑی خوفناک کچھ تفصیلات مد تک پہنچی ہیں تکلیفتے ہیں دل تہلا دینے والی ہے اب یہ آغاز میں آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ سنا آپ نے اس میں سنا کہ کس طرح سے پرنسپل کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سنا اس میں کہ ایک ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد کچھ خبریں مد تک یہ بھی پہنچی کہ یہ سب کچھ فیک ہے یہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہ اناکی پھیلانا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ سیاست سے اوپر کی چیز ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے ماں باپ کی ایک پوری زندگی جن بچوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے بچے جو ان کی زندگی کا محور ہوتے ہیں ان سے متعلق ہے اب میں آپ تک پہنچاتی ہوں وہ تمام قبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں مختلف ذرائے سے میں اگر کسی چیز میں غلط ہوئی یا کوئی خبر میری طرف سے غلط گئی میں اس کے لئے معذرت بھی کروں گے اور میں آکے اپنے پروگرام میں بتاؤں گی بھی لیکن ابھی تک جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ بہت ہی مستند ذرائے سے پہنچ رہی ہیں میں اس بچی کو اور اس کی فیملی کو بھی جانتی ہوں لیکن میں اب نام نہیں لوں گی جانتی سے مطلب یہ ہے کہ مجھے انہی کی جاننے والی ایک فیملی نے مجھے بتایا ہے اور کچھ چیزیں مت سے شئر کی ہیں میں ان کو بھی جانگے میں نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے اور نہ میں ان کا کبھی نام لوں گی لیکن میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ کیا ہیں بسیکلی یہ ماملہ جو ہے یہ پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک کیمپس ہے یہ آپ جہاں پہ بچے ہم FSC pre-medical کر رہی ہیں یہ وہ والا کیمپس ہے اور یہ کیمپس جو ہے یہ بڑا ایک گارڈڈ کیمپس ہے باقی کیمپسز کی طرح پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک بڑی دھوم بھی ہے پڑھائی کے حوالے سے ان کے سٹورنٹس کے جو مارک سے ان کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اس ادارے کا تو نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے اب یہ ادارہ جو ہے یہ حفیظ انٹر کے پاس لاہور میں جو لوگ جانتے ہیں یہ وہاں پر ہے اور اس طرح کے بہت سے ان کے کیمپسز ہیں آپ یہ سمجھے کہ یہ صرف pre-medical کا ایک کیمپس ہے جہاں پر ہزاروں طالبات یہاں پر پڑھتی ہے اسی کی بیک سائٹ پر بوئیز کا کیمپس بھی ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا کیمپس ہے جو صرف آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے کئی کیمپسز ہیں یہ صرف ایک pre-medical کیمپس کے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا نام ہے پنجاب گروپ آف کالجز پورے پاکستان میں آپ کہیے کہ اس کی چینز وہ پھیلی نہیں ہے اب جناب کیا ہوتا ہے کہ یہ بچی اس کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بات میں کی گئیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ کہا گیا جی کہ یہ تو بچی کے اپنی مرضی خدا نہ خاصتہ شامل تھی استغفراللہ وہاں پہ موجود لڑکیوں نے ویڈیوز بنائی تھی کچھ لوگوں نے تصویریں بنائی ہیں کچھ لڑکی نے تو نہیں بلکہ کسی اور نے ویڈیو بنائی جو ایک لڑکی تک پہنچی سننے میں آیا ہے کہ اس لڑکی کا موبائل فون جو ہے وہ بھی اٹھا کر پھینکا گیا توڑا گیا اچھا اب ہوتا گیا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے اس بہانے سے کہ غالباً کچھ وین والے کو اس نے فیز دینی ہے یا وین والے نے بلایا ہے یا کیا ہے یہ بچی جو ہے یہ بیسمنٹ میں جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ کالج اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ جو گراؤن فلور ہے اس کے بعد اوپر دو اور فلور سے اور جو نیچے بیسمنٹ ہے وہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے والے دین جو انہوں نے بچیوں کو پیک کرنا ہوتا ہے یا تو وہ باہر آتے ہیں یا جن کو تھوڑا دیر ہوتی ہے تو وہ نیچے بھی چلے جاتے اندر بیسمنٹ میں اب بیسمنٹ میں گاڑیاں پارک بھی ہوتی ہیں تیچرز کی بھی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بھی اگر اندر جانا ہے پرنسپل سے بات کرنی ہے تیچرز سے بات کرنی ہے یا اپنے بچے کا ویٹ ہی کرنا ہے تو وہ بھی نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں اب مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایک ایسی جگہ بیسمنٹ جو ایک ہیپننگ جگہ اس پوائنٹ او ویو سے ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی گاڑی آ رہی ہوتی ہے جاری ہوتی ہے وہاں پر اس بچی کو کوئی نہ کوئی ڈرائیور بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہی ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد جب یہ بچی جو ہے اس کو نیچے بلایا اور اس کے بعد پھر اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا پھر ایک گارڈ اور ایک ڈرائیور نے بچی کے ساتھ مبینہ توپے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادتی کی اور اس کے بعد یہ چکے ٹائم جو ہے چھٹی کے بعد کبالہ ہو گیا تھا اور اس میں یہ ہے کہ ایک کاموشی سی ہو گئی تھی اور اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے اس کو کنڈی لگائی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اب گارڈ تو وہاں پر موجود ہی تھا یا تو اس کا ارادہ کیا تھا نہیں تھا لیکن وہ بچی وہ وہاں پر تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی بچی کو کئی ہوش آتا ہے اور اس کے بعد وہ زور زور سے چھٹی ہے چلاتی ہے دیر کافی ہوگی تھی لیکن خدا کی طرف سے وہاں پر ایک ٹیچر جو ہے وہ موجود تھے انہوں نے یہ چیک پوکار جب اس بچی کی سنی ہے تو وہ فوراں وہاں پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ حالت دیکھتے ہیں اور معاملات دیکھتے ہیں اور اس کی سنگینی دیکھتے ہیں ون پائی پر فون کرتے ہیں مینجمنٹ کو فون کرتے ہیں پرنسپل کو فون کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بچی کو وہاں پہ ایمبلنسز بھی دیکھی گئیں پولیس کو بھی دیکھا گیا اور اس کے بعد اس بچی کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے بچی کے پیرنس نہیں چاہتے ہرگز کے ان کی بچی کا نام لیا جائے کہیں بھی کوئی ڈسکلوز کیا جائے نہ وہ میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں نہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھی میرے سننے میں آیا ہے کہ پوری جو میڈیکل فیسیلیٹی ہے اس وقت وہ بچی کو دی جاری ہے اور پورا اس کو دیکھا جا رہا ہے ادارے کی طرف سے لیکن اس کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ بہت ہی غلط ہوتا ہے یہ گفتگو میں نے ایک میسیج کی فارم میں میں نے میامر صاحب کو بھی کیا اور میں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا تھا ایک بات تو ہو گئی اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی میامر صاحب نے غلطی کی ہے یا کسی نے کروائی ہے یا کیا نہیں ایک میامر وہ ہے جن کے نیچے بہت سے چینز ہیں بہت سے کالجز ہیں بہت سے گروپس ہیں اب اس کے بعد آگے لوگوں کی ذمہ داری ہے چیزوں کو دیکھنا لیکن فول پروف سیکیورٹی سسٹم بنانا جو ہے وہ آگے ادارے کا کام ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے ان کے کندھوں پہ بھی آتی ہے ظاہر سی بات ہے یعنی کہ ذمہ داری سنس میں کہ وہ بھی جواب دے ہیں جب ان کے ادارے میں کوئی چیز جو ہے ہوتی ہے اگر اب اس کے بعد پرنسپل نے جس طرح سے اس معاملے کو سنبھال آئے اب یہ نہیں معلوم کہ احکامات کہاں سے صادر کیے گئے کیونکہ میں آپ کو ایک آڈیو شروع میں سنوا چکی ہوں یہ آڈیو ذرا دوبارہ سنیے گا یہ پروفیسر صاحب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے یہ کام کر دیا ہے کیا کام کر دیا ہے ذرا سنیے گا اس بچی کے پیرنٹ سے بات ہو گئی ہے جس نے گروپ میں یہ شیئر کی تھی سب سے پہلے وہ کہ اسی پیج کے اوپر پوست کرے ٹھیک ہے کہ میں نے غلط نیوز سپریڈ کی ہے پھر اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ کو سینڈ کرے ٹھیک پھر وہ سکرین شوٹ ہم شیئر کریں گے جی یہ آپ نے سنا اب ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے پرنسپل صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا وہ بھی سنیے گا آپ پراکٹر ہو کے فیٹ نیوز پھیل آ رہی ہیں سائیبہ کرائی ہیں یہ جی یعنی کہ یہ تو پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ فیک نیوز پھیل آ رہے ہیں اور وہ جو ٹیچر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ آپ کہیں کہ یہ جالی خبر ہے یا جھوٹ بولا تھا جھوٹی خبر پھیلائی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ ایک بچہ نہیں کہہ رہا دو بچہ نہیں کہہ رہے سب لوگ کہہ رہے ہیں آج پورا دن احتجاج ہوتا رہا لڑکوں کو بقاعدت ہو پر ڈنڈے مارے گئے اور وہ ڈنڈے جو ہے وہ ان کے نشانات انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کے دکھائی بھی ہیں وہ مناظر تو میں نہیں دکھا سکتی اس کے بعد وزیر تعلیم پنجاب جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے موطل کر دیا ہے اس کالج کے ریجسٹریشن کو اور اگر یہ چیز جو ہے یہ پروو ہو جاتی ہے کہ واقعی طرح یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر اس سے بھی سٹرک ایکشنز جو ہے وہ لیے جائیں گے کیونکہ ہم بھی صاحب اولاد ہیں اور اگر اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس بات کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دیتے یہ زیادتی والا انسیڈنٹ ہے یہ ریپورٹ ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں پرنسپل نے مل کے کالج کے ایڈنسٹریشن نے مل کے وہ ویڈیو اور آڈیو ایوڈنس ہی ڈیلیٹ کار جس کے اندر سارے ثبوت ہیں انہوں نے جائے کے انہوں نے ریپورٹ کیا پرنسپل کو پرنسپل ان بچوں کی بات سننے کی بجائے انہوں نے ایبسلوٹلی سائیڈ لی ہے انتظامیاں کی نہ اس بچی کی سنی ہے نہ سٹورنٹس کی یہ بات سمجھ آتی ہے پنجاب کالج کے ریجسٹریشن انہوں نے کہا کہ سسپنٹ کر دی گئی ہے یہ چیزیں بھی ہوئیں سارا دن لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ بچی جو ہے ایک بچی جس کے موبائل میں یہ تمام فوٹیجز موجود تھیں جس میں دیکھا گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس ٹریچر پر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے اس لڑکی کا موبائل جو ہے پرنسپل نے یہ کہا جا رہا ہے موبائل یر طور پر توڑ کے پھینک دیا ثبوتوں کو مٹایا گیا لوگوں کے موبائل لے لے کر میسیجز جو ہے وہ ڈیلیٹ کیے گئے تصریریں ڈیلیٹ کی گئے یہ کہا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتی ہو کہ اپنے اندر ایک بہت بڑا کرائم ہے کرائم کو چھپانا یہ بہت بڑا کرائم ہے اچھا اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گارڈ کو پتہ نہیں بچایا جا رہا ہے اور اس میں شاید اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس ورہ سے گارڈ گارڈ کہہ کہ پردہ رالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ یقین مانی جتنا میں نے ابھی تک پتہ کیا ہے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے معاملہ گارڈ کا اور ڈرائیور کا ہی ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ اس لیے سنگین ہو گیا ہے کہ انتظامی نے اس کو ہینڈل بڑا غلط کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس شخص کو پکڑتے اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچاتے اور جہاں پر لوپ ہولز ہوئے ہیں سیکیورٹی لابس ہوا ہے اس کو دیکھتے اور اس کو ایڈریس کرتے بچوں کو چپ کر آیا گیا بچوں کو ڈانٹا گیا بچوں کو سسپینٹ کرنے کی دھمکیاں دی گئی یہ سب چیزیں جو ہے جو بچے سٹوڈنس جو کلیم کر رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی ہی تشویش ناک ہے بچوں نے یہاں تک میسیجز سرکلیٹ کے کہ جب آپ لوگ احتجاج کیلئے آئیں گے تو اپنے چہروں پر ماسک لگا لی جائے گا یہ نہ ہو آپ کو پہچان کر آپ کے ساتھ پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے جب اس کے بعد کچھ چیزیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جہاں پر ان لوگ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کی گئے ہم سمجھتے کہ اس کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز ہونی چاہیے یہ بھی کہا گیا کہ جو کیامراز وہاں پر لگے ہوئے ہیں ان سب کی فوٹیجز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے اس چیز کو سامنے آنا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب گروپ آف کالیجز کے جو ترجمان ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے پوری بات کو کلیئر کرنا چاہیے ایک سیکیورٹی لیپس ہوا ایک مسہپ ہوا ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ ہوا تو اس کی کلیریفیکیشن اور اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہے سامنے آنے چاہیے اور جو لوگ اس میں سے بھی آ رہے ہیں یعنی کہ جن کی طرف سے غفلت بھی بڑھتی گئی جن لوگوں کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جو اندر پھرتے رہتے ہیں یہ ڈرائیور جو ہے یہ کیا کالیج کی بس کا ڈرائیور تھا یا یہ ایک عام ڈرائیور باہر کا بندہ تو اندر اس طرح سے نہیں آ سکتا تو یہ ڈرائیور جو ہے اس کی ڈیٹیلز کیونکہ سننے میں آیا کہ لاہور سے کہیں باہر مضافات کے علاقوں سے اسے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اور یہ جو آپ کا چوکیدار تھا یہ سب کون تھے کیا تھا یہ سب چیزیں جو ہے یہ سامنے آنے چاہیے اور یہ پرنسپل اور شواہد چھپانے والے تمام لوگوں کو گرفتار بھی کیا جانا چاہیے اور ان سے سوال ہونا چاہیے انہیں اس چیز کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ماملہ نہیں ہے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کیونکہ بیٹی چاہے کسی امیر کی ہو غریب کی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے بیٹی جو ہے وہ دل کا سکون ہوتی ہے آنکھوں کا نور ہوتی ہے اور اس ماملے کو ایزی نہیں لینا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون کون اس تمام کارروائی میں شامل ہے یعنی کہ صرف اور صرف یہ بارداد کرنے والے نہیں بلکہ اس کو چھپانے والے اس کا ساتھ دینے والے اس پر پردہ ڈالنے والے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والے سب کے سب جو ہے وہ ذمہ داران ہیں اور انہیں کٹہرے میں لائے جانا چاہیے آپ تا بہت خیال رکھئے گا اس میں مزید اپ ڈیٹس مجھے تک پہنچ رہی ہیں کچھ والدین مجھے اپروچ کر رہے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلو جو بچی کے جو دوستے ہیں کچھ طالبات ہیں جو اسے جانتی ہیں انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ کلیم کی ہے وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ بچی جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ اس کو جس طرح سے لے جائے گیا تھا کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے تصویریں بنائی تھی وہ تصویریں ڈیلیٹ کروائی گئے گئے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے پاس وہ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں تو وہ تصویر اگر ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یوٹیوب کے پالیسز کو بدے نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہوگا بلکہ یقیناً شاہر میں بھی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں تھوڑ دی میں مجھ تک پہنچ جائیں گے لیکن چونکہ دیر ہو رہی تھی میں آپ کو یہ اپ ڈیٹس دے کر میں اگلی سٹوڈی میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گی کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ تصویر ہیں اور تمام چیزیں شیئر کریں گے اس امید پر کہ ہمارا نام سامنے نہیں آنا جائے گے تو وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو آپ نے بہت کیا لکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ